آپ اپنے لئے ایک اور مقرر کریں گول اس چیز کا کہ کتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہو کہاں سے آمدنی آ سکتی ہے نئے ذرائع کیا بن سکتے ہیں اخراجات کیسے کٹ ہو سکتے ہیں یہ جو انویسمنٹ کا ایک شپیرے سے یہ آپ کو بہت کام آئے گا چیزوں کی انفرمیشن ڈکھیں کیا چیز کتنے کی آتی ہے غریب وہ ہے جو اس انفرمیشن کو نہیں حاصل کرتا کیونکہ یہ انفرمیشن آپ کے اندر آگ لگا دیتی ہے جس پر ناما رہیم اسلام علیکم احمد اللہ برکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاپری انڈیوی زندگی میں آپ کوئی بھی کام میں ہے کہیں سے بھی آپ پیسہ کماتے ہیں جو بھی آپ کا پیشہ پروفیشن روزگار کا ذریعہ ہے وہ بہت اچھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں لیکن میری مانے تو آپ انویسٹر بنیں صحیح ہے نا جب آپ انویسٹر بنتے ہیں نا تو ایک پیسہ آپ کمارے ہیں ایکٹیولی اس سے آپ کا نظام چل رہا ہے پیسہ آ رہا ہے دوسرا پیسہ آپ اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں اچھا اب آپ کا جو کمایا ہوا پیسہ ہے نا جب وہ خود پیسہ کما کے لاتا ہے نا تو آپ کا وہ بازو بن جاتا ہے یعنی آپ کی وہ انکم ڈبل ہو جاتی ہے اچھا پھر انویسٹمنٹ میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی 5 ویزرز 10 ویزرز کے بعد وہ چھوٹی سی انویسٹمنٹ اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے خوش قسمہ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں یعنی میں نے تو بڑا قل مند تھا میں نے تو بڑا اچھا فیصلہ کیا لیکن یہ اور اس وقت آپ کو شدید احساس ہوتا ہے جو مجھے بھی ہوا کہ آپ جتنی جلدی یہ پروسس سٹارٹ کریں ٹونٹی میں ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو کے اندر یہ پروسس سٹارٹ کر دیں اتنا آپ بہتر جو نہ فائدہ اٹھائیں گے اور میں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا رہا ہوں اور آپ بھی جو میرے چھوٹے ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہے اور بڑے جو ہیں مجھے ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ جتنی جلدی آپ زندگی میں انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے اتنی آپ کی فنینشل سٹیبلیٹی ہوگی فنینشل فریڈم ہوگی اور آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے یہ کرنا کیسے ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ نے انویسٹر بننے کا جو پروسس ہے وہ کیسے سٹارٹ کرنے آئیے بات کرتے ہیں دیکھیں جی سٹیپ بے سٹیپ پروسس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے انویسٹر بننے سب سے پہلا ہے نمبر وانے کے گول سیٹنگ آپ اپنے لیے گوھر مقرر کریں گول اس چیز کا کہ کتنا پیسہ آپ کو چاہیے ہوگا یعنی آپ حرض کریں اس وقت 30 ایرز میں ہے 35 میں ہے 40 میں ہے فرس کریں 60 کی عمر میں آپ کو کتا پیسہ چاہیے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج ہی آپ انویسٹمنٹ کی طرف جائے اور ہم آپ کی سامنے انویسٹمنٹ اپرچورنٹیز لے کے آتے ہیں تو اس میں سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں کہ دیئے گئے نمبر کے اوپر ہمارے آفیس تشریف لاسکتے ہیں تاکہ آپ کسیت بالمشافہ ہماری ملاقات ہو سکے لیکن آنے سے پہلے کال ضرور کیجئے گا اچھا تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں کہ جی مجھے فور ایسیمپل آپ کہتے ہیں جی مجھے میں 40 کا ہوں مجھے 60 سال کے عمر میں 20 کروڑ پی چاہیے اب وہ 20 کروڑ پی آ آپ نے 20 سالوں میں کیسے بنانا ہے وہ آپ جتنا بھی کمائیں گے جو بھی آپ کی طرح ہے اس کو جمع کر لیں مہینے کا کتنا ہے سال کا کتنا ہے 10 سال اور 20 سال کا کتنا کمائیں گے تو آپ کے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی یہ انکم ہوگی پھر تر آخراجات کا اندازہ لگائیے کوئی بیش میں کئی رجیم چینج ہوں گی کہاں مہنگائی کہاں سے کہاں چلی جائے گی کسی لڑلے کو لانا ہوگا واپس پھر ملک کو الٹا نیچہ کیا جائے گا اس سب کچھ آپ اس کو ضرور لکھیں تنخواہ والا بندہ سب سے زیادہ پس رہا ہے وہ غریب آدمی کی تنخواہ ہی نہیں بڑھ رہی ہے اور مہنگائی کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے مہنگائی کے آگے کوئی بند باندنے والا ہی نہیں ہے کیونکہ کوئی الیکٹڈ گورمنٹ نہیں ہوتی عوام میں جانا کوئی نہیں ہے عوام تو بیڑ بکریاں ہیں تو وہ اس لیے آپ اپنی بیس سال کی آمدنی اور اس کے بعد یہ جو اخراجات ہوں گے مہنگائیاں جو بڑھیں گی آؤٹ آف کنٹرول ہوں گی اس سالہ جازہ لیں گے تو آپ کہیں گے میں تو بیس کروڑ کیا میرے پاس تو برابر برابر بھی چھوڑ جاؤں تو میں تو بہتر ہوئی ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے بیس سالوں کے بعد بیس کروڑ روپیہ آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے تو آپ کے اخراجات ہیں بچوں کی اشادیاں ہیں آپ کی ایک اچھی زندگی ہے آپ نے دنیا گھومنی ہے ہاج عمرہ وغیرہ کرنا ہے گھار بنانا ہے اچھی طرح زندگی بسر کرنی ہے اچھی لوکیشن میں رہنا ہے مگر بہت ساری چیزیں ہیں ہزاروں خواہشیں آسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عرمہ لیکن پھر بھی کم نکلے خواہشوں کے ساتھ ہی زندگی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آخواہشوں کے جال میں پھز جائے میں کہہ رہا ہوں صبر شکر ضرور کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تطبیر کریں کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایسے زندگی بسر کرو کہ جیسے کل مر جانا ہے اور ایسا انتظام کرو کہ صدیوں سال زندہ رہنا ہے تو میں وہ انتظام کی بات کرتا ہوں تو نمبر ون گول سیٹ کریں کہ بھئی کیسے اور جب گول سیٹ کریں گے تو پھر آپ میں نے آپ بتایا تھوڑی سی دیر میں میں نے آپ کے سامنے وہ پوری دسکشن کی ایک دو منٹ کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا یہی دسکشن آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے اپنے ساتھ گفتو کرنی ہے کہ یہ کیسے کرنے ہوئے تو نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے گول سیٹ کریں پھر یہ ہوگا میں بتاتا ہوں بھی نمبر دو یہ ہے کہ جی فنینشل انیلیسز اپنا پورا فنینشل انیلیسز کریں کہ کیا آمدنی ہے کہاں خرچہ ہوتا ہے کہاں سے آمدنی آسکتی ہے نئے ذرائے کیا بن سکتے ہیں اخراجات کیسے کٹ ہو سکتے ہیں یعنی آپ قرائے پہ ہیں تو آپ کوئی اپنی جگہ لے لیں یا اور بھی بہت سر اخراجات ہیں وہ کیسے کٹ ڈان ہو سکتے ہیں اور کیسے انکم بڑھ سکتی ہے آپ کے پاس کیا ہے کیا سکل ہے کیا وقت ہے اس سے تک کہ آپ اور کما سکیں تو نمبر دو یہ ہے کہ آپنا فنینشل انیلیسز کریں کہ آپ پیسے کے معاملے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے کیا چیز سیکھیں کیا لرن کریں آمدنی کا نئے ذرائے پیدا ہو جائیں گے اس سے آپ کو فائدہ ہو تجربہ ایکشپیرینس اب آپ ایکشپیرینس اپنے کو یا آپ تجربے سے گزریں کوئی انویسمنٹ کا منصوبہ شروع کریں اس میں سے پیسے لگائیں اس پیسے کو گرو کریں تاکہ آپ کے نا آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس طرح سکسیس ملیے تو یہ تجربہ جو ہے نا آپ کو کام آیا زندگی میں جب بھی آپ کسی سے کھڑے ہوئے ہیں پیسہ کمارے ہیں یہ جو انویسمنٹ کا ایکشپیرینس ہے یہ آپ کو بہت کام آئے گا آپ سمجھ لیجے کہ یہ سے آپ کو کئی گناہ فائدہ ہونے کے چانس ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ ایکشپیرینس حاصل کریں نمبر تین ایکشپیرینس ہے نمبر چار یہ ہے کہ جی انفرمیشن چیزوں کی انفرمیشن رکھیں کیا چیز کتنے کیاتی ہے کیا چیز جو ہے وہ کیا فائدہ دیتی ہے کس چیز کا کیا نفع کیا نقصان ہے کیا چیز کتنے کی لیتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں تو کتنے کی گرو کر جاتی ہے کیا فیکٹریں تو گرو کرتی ہے پاکستان میں کیا چیز لینی چاہیے یہ پیسے کے بغیر آپ کی ساری انفرمیشن ہونے چاہیے اور اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں بہت ساتھی انفرمیشن آپ کو انشاءاللہ یہاں سے مل جائے گی جس کے اندر آپ کو آسانی سے پتہ لگ جائے گا کیا کرنا ہے تو انفرمیشن آج کے دور کے اندر اور وہ یہ نہیں کہ نواز شریف کو تو کس جاج نے سلوٹ مارا اور کس جرنیل نے دروازہ کھولا اور یہ یہ معلومات فضول ہے بکواس ہے یہ یہ لوگوں کو غریب رکھنے کے بہانے ہیں یہ غریب قوموں کے عللے تللے اور طریقے ہیں ان کو ان سے نفرت کریں ان کا بائی کٹ کریں میں نے بائی کٹ کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا خبر ہے میں ان کو اس لائک نہیں سمجھتا کہ میرا قیمتی ٹائم جو ہے یہ تھرڈ کلاز پولیٹیشنز ہیں جو ان کو اللہ کے سر پہ بٹھائیں اور ہم ان کا تماشا دیکھیں اس کو بالکل بند کریں یہ جاہلانہ نویز کی دہائی کی واپس انہوں نے شروع کر دی ہے یہ اس لئے پاکستان کا یہاں تک پہنچا کہ نویز کی دہائی میں یہی نواز شریف بینظیر تھے آج پھر وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ ان کو کوئی ملائی نہیں ہے آپ سوچیں ملک و ترقیق ملک تباہ ہو گیا ہے اور وہ اسی کو اپنا باپ بنانے کی چکر میں ہے اور وہ اس کو یہ انفرمیشن نہیں کام کی انفرمیشن سمارٹ ہونے کی انفرمیشن ٹھیک ہے یہ انفرمیشن کہ آپ کے بچے کا مستقبل کیسے اچھا ہو سکتا ہے آپ کی انویسمنٹ کیسے گروہ کر سکتی ہے آپ زندگی میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن اور یہ انفرمیشن آج آویلیبل ہے غریب وہ ہے جو اس انفرمیشن کو نہیں حاصل کرتا کیونکہ یہ انفرمیشن آپ کے اندر آگ لگا دیتی ہے آپ پھر ترقی کیا بگا رہی نہیں سکتے آپ کو سمجھنی لگ جاتی ہے جب آپ کو رول آف دی گیم سمجھنی لگ جائیں پھر آپ کیسے رکیں گے تو یہ سمجھیں آپ اس بات کو نمبر پانچ یہ ہے کہ جی لیگر رائٹس آپ کے کیا لیگر رائٹس ہیں پاکستان کا کیا آئین ہے قانون کیا ہے فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت کلاس عدلیہ کا سسٹم ہے جو کہ انتہائی نیچلے لیول کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو موت آ سکتی ہے چیف جسٹس کو کوئی نیا اللہ کا بندہ آ سکتا ہے کوئی اللہ کو حاضر ناظر جان کے انصاف کرنے والا آ سکتا ہے دعاوں میں کچھ بھی ہے بددعاوں دیں گے تو یہ مر بھی جائیں گے کوئی نہیں مسئلہ اور انصاف کرنے والے آئیں گے اللہ سے مانگتے رہیں نبیوں کے پغمبروں کے بڑے بڑے برگزیدہ لوگوں کے اوپر اتنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اتنے ظلم کیے گئے گندے گلیز لوگ تھے انہوں نے دعائیں کی اللہ نے عذاب لیایا اللہ نے ان کو الٹا دیا اللہ نے ان کو باتروم میں مار دیا یعنی وہ سارا کچھ اللہ کے اختیار کے اندر ہے لیکن لیگل سٹینڈنگ آپ کو پتا ہونا چیئے ہر چیز کی کون سا کام پاکستان میں لیگل ہو رہا ہے کہاں گھر بڑ ہے کہاں غلط ہے کیونکہ کل کو آپ کو آز پیسہ آئے گا تو آپ آپ فسیں گے نہیں اگر آپ کو لیگلٹی کا پتا نہیں ہوگا آپ پاکستان کا آئین کیا ہے قانون کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو نقصان ہوتا رہے گا اور اس کا آپ کو جب پیسہ آتا ہے نا تب ان چیزوں کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ نے اگر انویسٹر بنیتے ہیں ان چیزوں کو آج سمجھنا شروع کریں تاکہ آپ سٹرانگ فانڈیشن پر کھڑے ہو نمبر چھے یہ ہے کہ جی مارکٹ ریکمینڈیشن یہ سمجھیں کہ مارکٹ کیا کہہ رہی ہے کیا بہتر ہے کیا فیزیبل ہے کیا سوٹیبل ہے کس کا آنے والے ٹائم میں سکوپ ہے کدھر انویسٹمنٹ کا فائدہ ہے کدھر کم کدھر زیادہ یہ سب جو انہیں ریکمینڈیشن کو آپ سمجھتے رہے بھی ان کے باس تو مارکٹ کیا کہہ رہی ہے اور آپ کا کیا انیلیسز ہے اس کو ذرا وہ چیک کرتے رہے ہیں اور اس کو آپ پرکھیں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا نمبر سیون یہ ہے کہ یہ ایریا کا نولوج آف دا ایریا جہاں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا پورا ایریا کا آپ نولوج حاصل کریں کہ کیا بہتر ہے کیا فیزیبل ہے کیا سوٹیبل ہے جب آپ یہ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ پھر آپ کی توجہ رہتی ہے کہ پیسہ کانا سے آنا ہے تاکہ انویسٹ کر سکے اور نمبر آٹھ اور آخری ہے کہ جی فیوچر پلاننگ آپ اپنے فیوچر کو پلان کریں کہ آپ نے فیوچر میں کیا حاصل کرنا ہے کدھر پہنچنا ہے کیا منزل ہے کیا اس کی پرائیس پی کرنی ہے اگر فرض کریں ایک کام کو تو ادھر پہنچنے کے لیے پانچ سال لگتے ہیں تو آج سے شروع کریں گے تو پانچ سال آج کے پورا دن ایفرٹ کریں گے تو پانچ سالوں میں ایک دن آپ نے اچیب کر لیا پھر دو دن پھر ایک مہینہ پھر ایک سال تو آپ وہاں پہنچیں گے دیکھیں اگر انسانوں کو یہ پتہ لگ جائیں گے کہ کس چیز کا کیا مافضہ ہے تو وہ ہم آسانی سے چیز خرید لیتے ہیں کامیابی کا تو آپ یہ حاصل کر سکیں گے تو اگر آپ انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے سوچ کے لیول پہ کام کریں پھر پلاننگ کے لیول پہ کام کریں پھر میکنزم کے لیول پہ کام کریں ٹھیک ہے نا یہ تین بہت بڑے کام ہیں سوچنا بہت بڑا کام ہے عام بندہ اچھا سوچتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین کام کر لیں گے نا تو باقی کام بہت آسان ہو جائے گا اور اس میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا پروپلی نیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ